اسلام علیکم ایوریون ویلکم ٹو می چننل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی زیادہ مزے کے اور آسان چوکلٹ کپککس یہ ویڈاؤٹ اون ہے اور اس کی ریسپی بہت ہی زیادہ آسان ہے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ہمیں کپککس بنانے کے لیے بہت ہی کم چیزیں چاہیے سب سے پہلے میں یہاں پہ استعمال کر رہی ہوں دو کپ میدہ اپنے گھر کے جو نورمل ٹی کپس ہوتے ہیں وہ ہی استعمال کرنا ہے اس کی میئرمنٹ کے لیے دو کپ میں نے یہاں پہ میدہ لیا ہے اور میں نے یہاں پہ لیا ہے دو انڈے آپ چاہیں تو دیسی انڈے بھی استعمال کر سکتے ہیں میں نے بیکری کے انڈے لیا ہے یہاں پہ اور میں نے یہاں پہ دو بھڑے چمچ لیا ہے بیکنگ پاوڈر آپ نے دھیان رکھی گا کہ بیکنگ پاوڈر ہی استعمال کرنا ہے میٹھا سوڈا نہ ہو اور میں یہاں پہ لوں گی چینی ایک کپ یہ پسی ہوئی چینی ہے سابت چینی نہیں ہے اور میں نے یہاں پہ لیا ہے آئل جو کہ ہے ایک کپ ٹھیک ہے ایک کپ آئل ہے آپ چاہئے تو مکھن بھی استعمال کر سکتے ہیں یہاں پہ گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں اور میں نے یہاں پہ ہاف کپ لیا ہے کوکو پاورڈر ٹھیک ہے کوکو پاورڈر بھی میں چھاند کے ہی استعمال کروں گی اور میں یہاں پہ لے رہی ہوں ایک کپ دودھ ٹھیک ہے دودھ آپ کچھا نہیں استعمال کیجئے گا اُبلہ ہوا استعمال کیجئے گا جی تو سب سے پہلے میں یہاں پہ دو انڈے لے لوں گی اسے جوسر بلینڈر کے جگ میں ڈال کے اچھا طریقے سے میں نے کر لینا ہے بلینڈ جی میں نے اس میں ڈال لیا ہے اپنے اس کو اچھا طریقے سے بلینڈ کرتی ہوں ٹھیک ہے تو اس کو بلینڈ کر کے میں آپ کے پاس واپس آتی ہوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں نیکسٹ اس کو میں اپر سے کر لیتی ہوں بند اور میں تقریباً اس کو دو منٹ کیلئے صرف جو ہے وہ اچھا طریقے سے بلینڈ کر لوں گی دھیان رکھیں گا جتنے اچھے آپ کے انڈے بلینڈ ہوں گے اتنے ہی زیادہ اچھا طریقے سے آپ کے کپکیکس پھولیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پہ انڈوں کی جھاگ بند چکی ہے بہت اچھا طریقے سے اس طرح سے اور اب میں اس کے اندر جو ہے اس کو بند کر رہی ہوں اس کے اندر اب میں نے نیکسٹ جو چیز ایٹ کرنی ہے وہ یہاں پہ ہوگی یہ آئل ٹھیک ہے میں نے یہاں پہ آئل ڈالنا ہے اس کو دوبارہ سے میں اس طریقے سے گرائنڈ کرنا ہے تاکہ جو آئل اور انڈے ہیں وہ اس طریقے سے یہاں پہ مکس ہو جائیں ٹھیک ہے آپ نے صرف ان کو دو دو منٹ کے لیے صرف کرنا ہے زیادہ دیر کے لیے جو ہے وہ بلینڈ نہیں کرنا جی تو یہ دیکھیں کتنا کریمی سا اس کا ٹیکسٹر بن چکا ہے یہاں پہ کتنا ہی زیادہ یہ فلفی سا لگ رہا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے تو اب جو ہے میں اس کو رکھ دیتی ہوں ایک سائٹ پہ اور اب میں نے یہاں پہ جو ڈرائی انگریڈینٹس ہیں وہ سارے مکس کرنے ہیں ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ ایک باول لوں گی اب میں اس کے اندر ڈال دوں گی میدہ ٹھیک ہے میدہ میں نے یہاں پہ چھاند کے استعمال کیا ہے آپ بھی چھاند کے ہی استعمال کیجئے گا اور میں نے میدہ اس کے اندر ڈال دیا ہے میں نے یہ ہینڈ بیٹر لیا ہے ٹھیک ہے اس کی مدد سے میں یہ کپککس بناوں گی اس کے اندر آپ کو کسی بھی کسم کا الیکٹرک بیٹر لینے کی ضرورت نہیں ہے اب میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے بیکنگ پاوڈر بیکنگ پاوڈر آپ کو کسی بھی جو ہے وہ سٹور سے مل جائے گا اس میں کوئی مسئلہ نہیں آئے گا ٹھیک ہے میں نے یہ اس کے اندر ڈال دیا ہے اب جو ہے میں اس کے اندر تھوڑا سے اس کو کروں گی مکس تاکہ جو بیکنگ پاوڈر اور میدہ ہے وہ اسٹرکے سے حل ہو جائے ٹھیک ہے اب میں اس کے اندر ڈال دوں گی پیسی ہوئی چینی یہ پیسی ہوئی چینی میں نے نورمل جو چینی ہے وہ لے کے گرینڈر میں اس کو اسٹرکے سے میں نے پیس لیا تھا ٹھیک ہے یہ میں نے وہ چینی استعمال کی ہے اسے میں کر دوں گے اسٹرکے سے مکس تاکہ میدہ اور یہ جو چیزیں ہیں یہ اسٹرکے سے حل ہو جائیں ٹھیک ہے اس طرح سے میں اس کو حل کر دوں گی آپ کوشش کیجئے کہ بڑا برتن استعمال کریں کوکو پاوڈر بھی آپ جھان کی استعمال کیجئے گا اور کوکو پاوڈر بہت سستا مل جاتا ہے چھوٹے بوکس میں بھی اب آ چکا ہے تو آپ کسی بھی سٹور سے جو ہے وہ لے سکتے ہیں اسے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آپ کو اس کو ڈھونڈنے میں یا لینے میں تو اب میں اس کو اس طریقے سے کرنے والی ہوں مکس ٹھیک ہے اچھے سے یہ مکس ہو جائے گا تو آپ کا جو کپککس ہیں وہ بہت اچھے بنیں گے اور اس کی ریسپی بہت ہی زیادہ آسان ہے یہ چیزیں اتنی نورمل ہیں کہ ہم لوگ نورمل بیکنگ کے لیے چیزیں استعمال کرتے ہیں یہ آپ کو ایزی لیے آپ کے گھر سے مل جائیں گی جی تو میں اس کو اس طریقے سے مکس کر رہی ہوں تاکہ اس میں کسی قسم کے جو ہے وہ لمس یا پہ گھٹلیاں نہ رہیں اچھے طریقے سے یہ مکس ہو جائے جتنا اچھا یہ مکس ہوگا اتنے ہی اچھے آپ کے کپککس بنیں گے جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چیزیں اس طریقے سے یہاں پہ حل ہو چکی ہیں تو اب میں نیکس جو ہے وہ یہاں پہ اس کے اندر ڈالنے والی ہوں مکسٹر جو جو میں نے بنایا تھا گرینڈر کے اندر ٹھیک ہے تو اب میں جو ہے وہ اس میں ایٹ کر دیوں گی یہ ایگ اور آئل جو میں نے اس میں مکس کیے تھے اور اس کو ہلکے ہاتھ سے جو ہے وہ میں ہلاتی جاؤں گی اس طرح سے ٹھیک ہے جو اس کے اندر ہے وہ بھی میں چمچ کی مدد سے سارا باہر نکال لیتی ہوں بہت ہی زیادہ ایزی ہے یہ بنانا کسی قسم کا آپ کو کوئی ایشن نہیں آئے گا بہت ہی زیادہ آسان ریسپی ہے اس کی اور ویڈاوٹ آون ہے آپ کو اس کے لئے آون کی بزرد بلکل نہیں پڑے گی جی تو میں اس کو اب تھوڑا سا کر لوں گی مکس ٹھیک ہے اس طرح سے آپ جیسے جیسے مکس کرتے جائیں گے آپ یہاں پہ دیکھتے جائیے گا کہ کوکو پاورڈر جو ہے وہ آپ کو نظر آنا سٹارٹ ہو جائے گا کہ آپ نے اس میں استعمال کیا ہے اس کا کلر جو ہے بلکل چوکلٹ کا آنا سٹارٹ ہو جائے گا یہاں پہ جی تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں مکس کیا ہے اب میں اس کے اندر ڈالوں گی دودھ دودھ ہم نے سارا نہیں ایک دم سے ڈالنا ہاف ڈالنا ہے اور پھر نیکس اس کے بعد ہ اس میں ٹھیک ہے اس طرح سے جو ہے وہ مچھترکے سے اس کو کر لوں گی مکس آپ چاہیں تو کانٹا یا سپون بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ہینڈ بیٹر نہیں ہے تو اس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آپ چاہیں تو کسی بھی قسم کا سپون لے سکتے ہیں اور جو ہے وہ کانٹا وہ بھی use کر سکتے ہیں جی تو دودھ جو بچ گیا تھا اب میں نے وہ دودھ اس کے اندر ڈال دیا ہے اب اس کو میں دوبارہ سے جو ہے وہ مکس کر لوں گی یہ دیکھیں یہ جو ہے آپ کا بن چکا ہے اچھترکے سے کپک کس کے لیے مکس چڑ اچھتا ہے آپ کا مکس چڑ یہاں پر تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں زیادہ پتہ نہ ہو آپ نے اس کے اندر کسی قسم کا کوئی اور چیز استعمال نہیں کریں پانی استعمال نہیں کرنا بالکل بھی اس کے اندر ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں کتن اچھا جو ہے وہ یہاں پہ بن چکا ہے جی تو یہ یہاں پر میں نے ایک بیکنگ ٹرے لیا ہے یہ بیکنگ ٹرے آپ کو line get مل جاتا ہے ٹھیک ہے یہ کپککس کا بیکنگ ٹرے ہوتا ہے آپ جا کے ان سے بولیے گا کہ آپ کو کپککس کا بیکنگ ٹرے چاہیے تو وہ آپ کو بہت ہی سانے سے مل جائے گا یہ 6 پی ہوتے ہیں 12 پی ہوتے ہیں ڈیفرنٹ سائزز ہوتے ہیں اس کے اور ڈیفرنٹ پرائز ہوتی ہے اور یہ بہت زیادہ ریزینیبل ہوتا ہے یہ میں نے 220 کا لیا تھا ٹھیک ہے اور اس کی پرائز بہت زیادہ ریزینیبل ہے آپ یہ بیکنگ ٹرے لوکل مارکٹ سے لیجئے گا کیونکہ لوکل مارکٹ سے آپ کوئی زیادہ سستہ پڑ جائے گا بجائے اس کے کہ آپ اگر آن لائن پر چیز کرتے ہیں تو یہ تھوڑا سا ایکسپینسیف پڑ جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے ڈیفرنٹ سائزز میں ملتے ہیں اور یہ بالکل اس کا سٹف ایسا ہوتا ہے جیسے ہم لوگ جو ہے وہ کیک بیک کرنے کے لئے برطن استعمال کرتے ہیں بالکل ویسا ہوتا ہے جی تو اب یہ جو ہے ہ amdekas ملتے یہ پیپر کے کپز ہوتا ہے ان کے بینے وہ کپککس آپ کے نہیں بنتے ٹھیک ہے تو یہ یہ بھی مجھے بہت سستے ملتے تھے میں نے یہ سینٹی فائف ٹھیک ہو میں نائنٹی روپیز میں سینٹی فائف لیئے تھے 45P Smack espeح والقیم ا Carroll میں وہ ہوسکے پھائے لائنے ہونے ایک اس کے اندر ہوتا ہے ہم لوگ اس میں سے ایکسے اپرین کرتے ہیں اب اس اس متر میں لوگOM ڈُڈے پہ wide 0 پہзаج اپنے ر Emily pin مکسٹر استعمال نہیں کرنا یہ پیپر جو ہوتے ہیں کپککس اس کو آپ کو اندر رکھنا ضروری ہوتا ہے اس کے بینے آپ کے کپککس نہیں بنتے اور آپ جو ہے یہ بیکنگ ٹری جو ہے اس کے بینے کپککس بالکل نہیں بنا سکتے کیونکہ جب آپ اس کے اندر مکسٹر ڈالتے ہیں تو یہ کپککس کے جو پیپر ہوتا ہے یہ کھلنا سٹارٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ کسی برطن کے اندر رکھے یہ بنائیں گے تو یہ پھیل جائے گے اس کی شیپ اچھی طرح سے نہیں آئے گی آپ بیک ضرور کر سکتے ہیں اسے بٹ اس کی شیپ ویسی نہیں آئے گی جیسی کپککس کی ہوتی ہے مطلب یہ بلکل فلیٹ سا ایک چھوٹا سا کیک بن جائے گا ٹھیک ہے تو یہ بہت زیادہ سستہ ہوتا ہے زیادہ مہنگا بلکل بھی نہیں ہوتا کہ آپ کو جو ہے وہ بہت زیادہ ریزنیبل پرائز میں یہ ٹری اور یہ جو کپککس پیپر کے کپککس ہوتے ہیں یہ مل جاتے ہیں بہت زیادہ آسانی سے جی تو میں نے یہ سارے اس کے اندر ڈال دیئے ہیں اب میں کیا کروں گی اب میں یہاں کے اندر جو ہے یہ مکسچر ہے یہ اس کے اندر ڈال دوں گی ٹھیک ہے یہ آپ نے بہت زیادہ دھیان سے بہت زیادہ احتیاط سے ڈالنا ہے میں یہاں سپون کی مدد سے ڈالنے والی ہوں کیونکہ سپون کی مدد سے ہی اچھتری کس اس کے اندر ڈالے گا اگر آپ ڈریک ڈالیں گے تو وہ جو سائٹ پر ہے ٹری اس کے اوپر لگ جائے گا جو کہ بلکل بھی مطلب یہ صحیح نہیں رہے گا جی تو میں اس کو ایک دفعہ تھوڑا سا کر لیتی ہوں مکس تاکہ جو اس کے اندر کوئی بابلز وغیرہ ہیں وہ تھوڑا سا حل ہو جائیں ٹھیک ہے اس طرح سے میں سپون لوں گی اور اس کو برطن کے کنارے سے سپون کو بیک سائٹ سے ساف کر کے اور یہ میں اس طرح سے اس کے اندر ڈال دوں گی ایسے آپ چاہیں تو بڑا چمچ بھی استعمال کر سکتے ہیں بہت میرے خیال میں چھوٹا چمچ زیادہ بہتر رہتا ہے یہ ہوگا اس سے کہ ذرا آپ کو ڈالنے میں آسانی ہوگی اس کے اندر ٹھیک ہے اس طرح سے میں اگین جو ہے اس کو ساف کروں گی اس کے برطن کے سائٹ سے اور اس طرح سے جو ہے اس کے اندر میں یہ ڈال دوں گی ٹھیک ہے اس کو بنانا بہت ہی زیادہ آسان ہے اور یہ ریسپی بہت ہی زیادہ ایزی ہے آپ اسے ایزی لی گھر پر بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے جو ہے یہ اس کے سب کے سارے کے اندر یہ ڈال دیا ہے مکسچور آپ یہاں پہ دیکھے گا کہ ہم نے کتنا کتنا ڈالنا ہے مطلب بلکل تھوڑا سا اوپر سے پیپر چھوڑنا ہے اور نیچے جو ہے وہ اپنے سارا اس کو فیل کرنا ہے تاکہ اس کے پھولنے میں آسانی ہو میں یہاں پہ بنا رہی ہوں دیکھشی کے اندر ٹھیک ہے میں نے نیچے نمک ڈالا ہے اور اوپر میں نے سٹینڈ رکھا ہے کوئی بھی سٹینڈ جو آپ نورملی یوز کرتے ہیں اپنے ڈائننگ ٹیبل پہ کوئی بھی رکھنے کے لیے باؤل وغیرہ اگر وہ گرم ہو تو جی تو یہ دیکھیں میں نے اس کے اندر اس کو ڈال دیا ہے میں صرف انہیں دس منٹ کے لیے اس کے اندر رکھوں گی دس منٹ میں آپ کے جو کپککس ہوں گے وہ بلکل ریڈی ہو جائیں گے جی تو آپ یہ دیکھیں یہ جو ہے یہ پھول چکے ہیں یہاں پہ اور آپ کے کپککس جو ہیں وہ بلکل ہو چکے ہیں یہاں پہ تیار ٹھیک ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو نکالنا بھی بہت زیادہ آسان ہے صرف اس پیپر کی وجہ سے جو جس کے اندر یہ ڈالے گئے ہیں جی تو اب میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پہ کہ یہ اندر سے کس طرح کے بنے ہیں سائٹ سے اس طرح سے میں اس کو اتار لوں گی اور آپ کو اندر سے دکھاؤں گی کہ یہ اندر سے بھی پوری طرح سے پک چکے ہیں پھر بھی اگر آپ کو سمجھ نہ آئے یا آپ کو لگے کہ کچھ رہ گئے ہیں تو آپ تیتھ پین لے کے اس کی مدد سے بھی چیک کر سکتے ہیں اگر تیتھ پین صاف نکلے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بلکل پک چکے ہیں جی تو یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں چیک کریں یہ اندر سے پوری طرح سے جو ہیں وہ پک چکے ہیں اور کتنے ہی زیادہ یہ سوفٹ بنے ہیں اس طرح سے ٹھیک ہے تو مجھے امیت ہے کہ آپ کو میری ریسپی بہت زیادہ پسند آئے گی اسے گھر پہ ضرور ٹرائے کیجئے اور مجھے کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا میری ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولو اور میری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور مجھے انسٹراغرام پہ بھی فولو کریں تھینکیو سو مچ فور واشنگ میری ویڈیو